اللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نبیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المصدد المصفل امجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد وعلا روححی ونفسه وصحرحی وغسیه سیدلت قیائے والنسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوسیائه لاسیما بقیت اللہ فلالذین روحی وارواف العالمین لتراب مقدم الفدہ واللعنت الدائمتو على اعدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا ارسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا إِلَا فِرَعَوْنَا رَسُولًا صدق اللہ علی العظیم صلوات قرآن کا تہترمہ سورہ سورہ مُتزَمِّل جس کی آیت نمبر پندرہ عنوان ہے اس عشرے کا خدا بند مطال کہتا ہے بشک ہم نے اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ ارسال کیا بھیجا تمہاری طرف ایک رسول کو شاہدنہ علیکم جو تم پہ گواہ ہے کَمَا اَرْسَلْنَا إِلَا فِرَعَوْنَا رَسُولًا جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا خدا بند مطال نے یہاں کہا اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ بشک ہم نے قرآن کے اندر کئی مقامات پہ خدا بند مطال نے جب خطاب شروع کیا تو کہا اِنَّا یعنی ہم اور بشک ہم اور کئی مقامات پہ کہا اِنِّی بشک میں توجہ ہے میرے ساتھ کئی مقامات پہ کہا بشک ہم اور کئی مقامات پہ کہا بشک میں اِنَّا اَرْسَلْنَا بشک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا اِنَّا اَنزَلْنَا ہُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بشک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نادل کیا اور بہت سے مقامات پہ خدا نے کہا بشک ہم اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں خدا نے کہا بشک میں اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ بشک میں زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں ہم اور میں میں فرق اور اردو میں واضح ہے یہ خدا وعد مطال نے دو طریقے کیوں اپنائے اپنا پیغام سمجھانے کے لئے کئی مقامات پہ کہا میں کئی مقامات پہ کہا ہم یہ جس جس مقام پہ ہم آیا ہے وہاں پہ پورا نظام ہے پورا نظام ہے اِنَّاَنْزَلْنَا ہو بشک ہم نے قرآن کو نازل کیا قرآن میرا تھا لے کے جبرائیل آیا تھا تو ایک پورا نظام ہے ماں خدا نے کہا ہم لیکن کچھ چیزوں میں خدا نے کہا دیکھو کیونکہ عالم عالم میں اسباب ہے اس لئے ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی سبب ہے جہاں اسباب موجود ہیں وہاں ہیں ہم اب وہ پورا جو کہتے ہیں غیر خدا سے خطاب کرنا بھی شرک ہے تو خدا نے خود بھی کہا ہم خدا نے خود سے کہا ہم لیکن بہت سے مقامات پہ خدا نے کہا نہیں یہاں ہم کو زہمت نہیں صرف میں اب جہاں ہوں گا کہا میں اِنِّ جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِفَةِ بے شک میں زمین پہ خلیفہ بنا کے پھیج رہا ہوں اِنِّ جَاعِلُكَ لِنَّاسِ امامہ بے شک ابراہیم میں نے تجھے تمام لوگوں کے لئے امام بنایا ہے تو کچھ چیزوں میں خدا نے کہا واضح رہے یہ ہمارا نہیں صرف میرا کام ہے تو دو آیتیں میں لئے پیش کی خدا نے کہا خلافت اور امامت کا فیصلہ میرا کام ہے ہمارا نہیں جب ہمارا کام ہے ہی نہیں تو زحمت کی کیا ضرورت خدا نے کہا خلافت اور امامت کا فیصلہ میرا کام ہے ہمارا نہیں جب ہمارا کام ہے ہی نہیں تو زحمت کی کیا ضرورت تو خدا نے کہا گا یاد رکھو نظام جہاں ہوگا وہاں ہم اور جہاں نظام کا اشارہ نہ کروں اور کہوں صرف میں یہاں پرشتوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جو میری اجازت کے بغیر پر نہیں مارتے اگر میں کہوں رکو میں رہو تو رکو میں رہتے ہیں کہوں سجدے میں رہو تو سجدے میں رہتے ہیں کہوں قیام میں رہو تو قیام میں رہتے ہیں جب انہیں اجازت نہیں ہے تو پھر تمہیں کہاں سے اجازت ہے تمہیں کہاں سے اجازت ہے کہ امامت اور خلافت میں دخل دو کچھ چیزیں خدا نے کہاں صرف میرے لئے ہیں یہ فیصلے میں کروں گا اور یہ ہے نا انی جاعلون فیل حضر خلیفہ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا سیغا فیل کا بھی اسمات کر سکتا تھا انی جعلتو بشک کہ میں نے زمین پر خلیفہ بنایا لیکن خدا نے کہا انی جاعلون یہ ہے اسم فائل اردن میں بھی اسمات کرتے ہیں بہت سے اسم فائل عربی کے قاتل 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 اسم فائل فائل کے مذنب پر قاتل جاعل خدا فیل بھی اسمات کر سکتا ہے جہاں پہ قتل کرنے والا اور یہ کہا قاتل کرنے والا اسی قاتل کے اندر سب سمو گیا پورا فیل سمجھ میں آتا قاتل کہنے سے خدا نے جب کہا نا جاعل میں بنانے والا ہوں نہیں حضرات میرے ساتھ اگر خدا کہتا تھا جاعل تو میں نے بنایا ہے تو اب میں نے بنایا ہے پھر تم بنا لینا خدا نے کہا انہی چائلن میں بنانے والا ہوں بنانے والا میں ہوں یعنی بنانا میرا کام ہے آج بھی میں بناؤں گا جب بھی خلیبہ کا وقت آئے گا بنانا میرا کام ہے تو کئی مقامات پر خدا میں نے مطالعہ پورے نظام کا ذکر کیا ہم نے اس طرح اشارے کی ہیں آیات بہت زیادہ ہیں شاہد کے طور پر جتنی بھی آیات جاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کا جب مطالعہ کیا کیجئے تو دیکھتے جایا کہ یہ خدا مند مطالعہ نے کس سنا سے خطاب کیا ہے آیا خدا مند مطالعہ اچھا دیکھیں یہاں پہ خدا سے بھی خطاب کرتے ہوئے آپ کس سنا سے کہتے ہیں کہتے ہیں تو جبکہ سب سے زیادہ تعظیم و احترام کا مصحب خود خدا کی ذات ہے اگر میرے ساتھ ہوتا محمد رات تو اسے کہنا چاہیے آپ لیکن کیونکہ اردو زبان میں آپ جمع کے لئے بھی اس سے مانت ہوتا ہے آپ پرد وحد کو بھی کہا جاتا ہے احترام کی طور پر اور جمع کو بھی کہا جاتا ہے اس لیے سب متفق ہیں کہ خدا کو جب بھی خطاب کرو تو کہو تو نہیں آتا تاکہ کبھی بھی وحدت زہن سے نہ ہٹے توحید کا تصور کہ توحید کا تصور وحدت کا تصور انسان کی تصور زہن سے نہ نکلے کہ جس سے خدا کر رہا ہے وہ واحد ہے فرمتگارہ تو ہمیشہ خدا کریں گے تاکہ زہر میں نہ آئے کوئی اور بھی ہو سکتا بس ایک خدا سے مخاطب ہیں یہ خدا سے مخاطب ہیں لیکن تمام احترام اسی میں ہے کہ ایک واحد کے سیغے سے خدا کو خطاب کیا جائے اس لیے اس نے جب بھی کہا انبیاء کا بھی ذکر کیا پران کی اندر تو اس نے کہا سبحانہ کا کم نے کہا سبحانہ کا بے شک کہ پاک و منظہ ہے تیری ذات تُو ہمیشہ تُو کا لفظ آیا اندہ تُو کا لفظ آیا پران کے اندر خدا نے اپنے لیے جب بھی ذکر کیا ہے کہا ہوا وہ ایک لفظے وہ اردو کے اندر واحد کے لیے بھی سمار ہو جاتا ہے جمع کے لیے بھی اگر صرف کوئی واحد کے لیے الہدہ سے لفظ ہوتا وہ آ گیا اور وہ آ گئے وہ آ گیا اور وہ آ گئے لیکن عربی میں وہ ایک کے لیے ہوا ہے اور وہ بہت سو کے لیے ہے خدا نے پورے قرآن میں ہوا استعمال کیا ہے اپنے لیے ہم استعمال نہیں کیا ہمارے آئمہ نے کیا بتایا ہمیں توحید کیسے سمجھائی ہے خدا نے کہا کہ دیکھیں ہمارے آئمہ نے کہا غور کرو ان آیات کی اوپر قل ہو اللہ احد یہاں تک کہ جب پیمبر سے پوچھا گیا یا رسول خدا قل ہو اللہ احد سورہ اخلاس سمجھ میں نہیں آتی اور یہی کیا سورہ حشر کی آخری آیات ہوالاولو والآخرو والآخرو والباطنو وہوا بکل شیئن علی یہ سمجھ میں نہیں آتی رسول خدا نے کہا قرآن ہر دور کے لیے ہے کچھ تمہارے لیے ہیں کچھ آنے والوں کے لیے ہیں سمجھ جاؤں گا یہ آنے والے نسلوں کے لیے ہیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ آخر اس زمان کے جو لوگ ہوں گے وہ علم و فراست میں اتنی ترقی کر جائیں گے وہ ان آیات کو سمجھیں گے میں اشارہ کروں رد مکروں تھوڑا سا اشارہ کروں گا زیادہ لگ بھی فلسفی بحثنے کروں وہ جانتا ہوں سولانے کے لیے فلسفی بحث کر دینی چاہئے آیات ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن اب وہ آیات پڑھتے تھے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور وہی ہر چیز پر قادر بھی ہے اب ان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل تھا مثال کے طور پر کہا جائے فلہ مومن اس امام بارکہ میں سب سے پہلے آئے وہ اول ہے اور کہا جب فلہ مومن وہ آخر ہے وہ سب سے آخر میں آئے اگر آپ کہیں یہی سب سے اول ہے یہی آخر ہے تو لوگ کہیں گے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یا انہیں اول ہے یا انہیں اول ہے وہ آخر کے معنی نہیں پتا نہیں جو اول ہے وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے اور جو آخر ہے وہ اول کیسے ہو سکتا ہے اب وہ لوگ متحیر تھے کہ اگر خدا اول ہے تو آخر کیسے ہے اور اگر آخر ہے تو اول کیسے ہے تو بہنبن کا تمہیں بودوں کی عادت ہے اس لیے تمہیں اول و آخر سمجھ میں نہیں آرہا جو جسم و جسمانیت سے منزہ ہو مبرہ ہو پاک ہو بالہ تر ہو اس کے لیے اول و آخر کس اور مفہم رکھتا ہے وہی افل ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے یہ ظاہر ہے باطن کچھ اور ہے اور جو باطن ہے وہ ظاہر نہیں وہ یہ کہتے تھے اگر ظاہر ہے تو باطن کیسا ظاہر یعنی جو ظاہر میں ہو اور باطن جو چھپا ہوا ہو ظاہر میں بھی آپ ظاہرے کہتے ہیں یعنی کھلا ہوا آشکار اپیرنٹ آپ جا کروں مہتاج ہوں مادالخاقیوں سے استیارہ لینا پڑتے ہیں اور باطن ہی جو چھپا ہوا اب اگر چھپا ہوا ہے تو ظاہر کیسے ہے اور اگر ظاہر ہے تو چھپا ہوا کیسے ہے کہا کہ جسم سے مت سوچنا اگر جسم سوچو گے تو پھر خدا سمجھ میں نہیں آئے گا اور اگر سمجھ میں آ گیا تو خدا خدا نہیں ہے جو یہاں پہ آ گیا سمجھ لو یہاں محدود ہو گیا جو محدود ہے وہ خدا نہیں کیونکہ مولا محدود ہے میں قربان ہو جاؤں نبی اور علی کے خدا کے جو توحید انہوں نے سمجھائی ہے واقعا اسی سے سمجھ سکتا ہے انسان کے ہمارے بس کی بات نہیں ہے خدا کو سمجھنا ہمیں یہاں پہ ایک بات پشکتا ہے واقعا پشکتا ہے جنہوں آگے بڑھونتا کہ ایک بات کو بڑھانا چاہتا ہوں جناب سلمان فارسی سے کسی آدمی نے پوچھا کہ سلمان وہ کون بیٹھے ہیں تین افراد مسجد میں بیٹھے دیں انہوں نے کہا وہ تو وہ صحابی ہیں نام مقصود نہیں ہے واقعا مقصود ہے اور وہ دوسرے بارے صحابی ان کا نام میں نام نہیں بتا رہا ہوں انہوں نے نام بتائے تھے اور یہ کہا ان کو میں نہیں جانتا ایک صحابی نے سن لیا کہا یا رسول خدا آپ کہتے ہیں سلمان ہم اہلِ بیت سے ہے اور آپ نے بتایا ہے اہلِ بیت کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس جھوٹ نہیں ہوتا بس پیمبر اسلام اندر ہی اندر مسکرانے لگے کہا کیوں کیا ہوا کہ ابھی ابھی سلمان نے جھوٹ بولا کیا بلاو سلمان کو کیا جھوٹ بولا ہے کہا یا رسول خدا علی بیٹھے ہوئے تھے اور سلمان نے کہا وہ اس کو میں نہیں جانتا علی کو میں نہیں جانتا تو کہا سلمان ایسا کہا کہا یا رسول خدا میں نے نہیں یہ تو آپ بھی نے کہا تھا آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا میں نے تو آفی کی بات کو دھور آیا تھا اب سمجھ میں آیا معرفت کتنی سخت ہے اور کتنی آسان ہے آسان یہ ہے کہ بس ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم نہیں سمجھے ہم یہ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے مولا کو تفیان فرماتے ہیں علم چار طرح کے ہیں بشتروں حضر آس علم چار طرح کے ہیں اور یا جہالتوں کہہ لیجئے یا افراد تو کہہ لیجئے مولا فرماتے ہیں افراد چار طرح کے ہیں رجلن لا یدری وہوا لا یدری بینہ لا یدری ایک ایسا مرد ہے جو نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا یعنی جہلِ مرقب کا شکار ہے اسے اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے نہیں حضرت آمی رضا صاحب ایک آدمی مثال کے طور پہ تیب نہیں جانتا میڈیسن نہیں جانتا ڈاکٹری نہیں جانتا لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ تیب نہیں جانتا سب کا ایڈا کرتا پھر رہا اسے کیا کہتے ہیں نیمکھیم مولا نے فرمایا پہلا جو ہے وہ نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ایسا آدمی جاہل ہوتا ہے اسے اپنے سے دور کر دو دوسرا جو نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا فہوا جاہلن فدردو ہو ایسا آدمی جاہل ہوتا ہے اسے اپنے سے دور کر دو دوسرا جو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا کہ وہ نہیں جانتا وہ لیکن جانتا نہیں کہ نہیں جانتا فہوا غافلن فندردو جگہ تو وہ غافل ہے جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہے کئی مطلب کہتے ہیں نا بہت طاقتور ہے لیکن اسے خبر نہیں کی طاقتور ہے محلے میں سب سے مٹھتا پھرتا مئنے حضرات میرے ساتھ اسے اندازہ نہیں اتنا بڑا ہے کہ لیا کر کبھی روک لے کئی سوئے پہ ہوتے ہیں کئی سے اگر اندازہ ہو جائے کتنا طاقتور ہے مولا فرماتے ہیں ایسے آدمی کو جگانے کی ضرورت ہے اور تیسرا مولا فرماتے ہیں ہوا یدری ہوا لا یدری ولیکنہ ہو یدری بینہ لا یدری علم نہیں رکھتا لیکن یہ علم رکھتا کہ علم نہیں رکھتا جانتا ہے میں یہ چیز نہیں جانتا لیکن چیز نہیں جانتا لیکن جانتا ہے میں نہیں جانتا مولا فرماتے ہیں ایسا آدمی طالب علم ہے سیکھنے والا ہے اس کی مدد کرو اور پھر کہتے ہیں چوتھا آدمی جو جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ عالم ہے اس کی اتوا کرو مجھے پہلے دن کے تو بتا نہیں چوتھا میرا مولا کہ جو حد طرح سے جانتے بھی ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں اور جانتے ہوئے جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں ہمیں تفصیلات میں نہیں جا سکتا حضرات معارفت اور علم کچھ ایسا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جہاں پہ خدا مند متعلق اگر تعارف آئیمان نے نہ کرایا ہوتا تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ مقام کیا ہے اس زمانے کا سب سے بڑا سائنٹس مانا جاتا ہے سیفن ہاکنز کو بردانی میں رہتا ہے کہ ایمبریجنورسٹیکا جو کہہ لیجئے کہ سائنس کی چیئر کا دین مانا جاتا ہے سب سے بڑا سائنٹس اس کی کتاب ہے The Brief History of Time تحاریخ کی ایک اس نے مختصر سے داستان لکھی ہے وقت وہ کہتا ہے بیشویں صدی سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا حادث ہے یعنی وجود میں آئی ہے سب یہ سمجھتے تھے دنیا قدیم ہے یعنی شروع سے تھی اور ہمیشہ رہے گی بات سمجھ میں آئی یعنی بیشویں صدی سے پہلے سب یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ہمیشہ سے تھی خلق نہیں ہوئی ہمیشہ سے تھی اور بیشویں صدی میں آنے کے بعد سائنس زانوں نے ثابت کیا کہ نہیں دنیا خلق کی گئی ہے اور یہ اختتام پذیر ہے لیکن اسے علم نہیں تھا کہ کوئی جعفر صادق بھی گزرا ہے اگر اس نے ہمارے آئمہ کی حدیث کو دیکھا ہوتا ہزار سال سے زیادہ پرانی کتابیں لکھی ہوئی خطی نسخیں موجود ہیں گیارہ سو سال پرانی بارہ سو سال پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں جن پر تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آج کی نہیں ہیں اور ان میں ہمارے اماموں سے پوچھا گیا مولا وجود خدا پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ بس یہی کہ دنیا وجود میں آئی ہے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے وجود میں لانے وعدہ کوئی ہوتا ہے وہی خدا ہے جہاں میں نے ترجمہ کی کتاب توحید کا امام علیہ السلام کے مہین پہ میں پوری بحث کو لے گیا وہاں میں میں نے لکھا حضرات آج ضرورت سے اس بات کی ہمارے جوان آئیم علیہ السلام کے نقوال کو پوری دنیا تک پہنچائے کیوں؟ کیونکہ آئیم علیہ السلام کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جاتی اگر اگر کے ساتھ کہا اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی ہماری حدیثوں کی ہمارے خطبوں کی ہمارے کلم کی ہمارے خطوط کی خوبصورتی معلوم ہو جاتی تو وہ ضرور ضرور ہماری تباہ کرتے ہمارے راستے پہ آجاتے جانتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کہا آئیم علیہ السلام اگر لوگوں کو پتا ہوتا ضرور اماموں کے راستے پہ آجاتے آئیے درہ پیش کروں حضرات ہیں نا میرے ساتھ آئیے درہ دیکھیں میں نے کیا کہا اِنَّا اَرْسَلْنَا اَبْدْرَا آئیے قُلْ وَاللَّهُ عَاد میں نے ایک آیات وہاں سے پیش کیا اب قُلْ وَاللَّهُ کے پہلی آئیت کی صرف ایک اشارہ کروں گا ہمارے معصومین نے کیا کہا قُلْ وَاللَّهُ عَاد اے حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے عَاد ہے عربی میں ایک کو سمجھانے کے لئے دو الفاظ آتے ہیں واحد اور عَاد خدا نے اپنے لئے واحد بستعمال کیا ہے عَاد بستعمال کیا ہے اب ذرا چھوٹا سا فرق ہے بیان کرنا جاتا ہوں آئیمہ علیہ مصرآن میں بڑا تفصیلی بیان کیا ہے لیکن اس کے طرف نہیں جانا مخصر آئیمہ علیہ یقوال سے پیش کر رہا ہوں فرماتے ہیں واحد جو ایک ہو اور اس کا کوئی دوسرا نہ ہو لیکن آحد جس کی کوئی مثال نہ ہو واحد کے اندر جسم و جسمانی تصور کیا جا سکتا ہے اس کے حصے تصور کیا جا سکتے ہیں میں ایک دنیا میں ایک یہ لی رضا رزوی ہے آپ میں سے ہر ہر فرق بس ایک ہی ہے دنیا کے اندر دو نہیں ہیں نہیں میرے ساتھ فلسفے کے لحاظ سے منطق کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہر فرق بس ایک ہے دو نہیں ہیں نہیں ہر فرق بس ایک ہی ہے دنیا کے اندر دو نہیں ہیں نہیں میرے ساتھ فلسفے کے لحاظ سے منطق کے لحاظ سے ہر لحاظ سے ہر فرق بس ایک ہے دو نہیں ہیں نہیں ہر فرد بس ایک ایک ہے دونے ہیں انسان بہت سے ہیں لیکن جو اس کی تطبیقات ہیں وہ سب ایک ایک ہیں بہت سارا کرتی پیش کر رہا ہوں یہ واحد ہو سکتا ہے لیکن احد وہ ہوتا ہے جس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو خدا نے کہا وہ واحد تو ہے کوئی اور نہیں ہے لیکن ایسا ہے جیسا کوئی نہیں ہے واحد میں حصے تصور کی جا سکتے ہیں یہ میرا سر ہے میں واحد ہوں لیکن یہ میرا سر ہے یہ میرے ہاتھ ہیں یہ میری ٹانکیں ہیں لیکن احد کے اندر جسم تصور نہیں کیا جا سکتا حصے تصور نہیں کیا جا سکتے اس لئے مولانا مچھد یا کہتے ہیں جس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ وہ ہے بس وہی کافر ہو گیا نہیں ہی حضرت میرے ساتھ ساتھ جس نے اشارہ کیا خدا وہاں ہے خدا وہ رہا بہت بڑا جمعہ ہے فمن اشارہ علیہ نحل بلاغہ کا پہلا خطبہ فمن اشارہ علیہ فقط کفرہ بے جس نے اشارہ کیا وہ کافر ہو گیا کا مولانا تو پھر ہم دعا کے لئے ہاتھوں کو بلند کیوں کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو بلند اس لئے کرتے ہیں کہ نیچے کی طرف کرنا توہین ہے ہم بلندی کا اظہار کرنا جاتے ہیں کہ بلند بہت سے اللہ یہ نہیں کہتے ہیں آسمان پہ ہے زمین پہ نہیں ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اگر یہاں نہ ہو وہاں ہو تو پھر خدا خدا نہیں ہے اب سمجھ میں آیا آئمہ نے کیا فرمایا ہے یہ باری کیا حضرت احمد کو تمام کیا آئیے درہ دو اشارہ اور کروں پھر اس کے بعد موضوع کو آگے بڑھاؤں گا امام سے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا مولا آیا خدا اس پوری زمین کو بغیر چھوٹا کیے اور انڈے کو بغیر پڑا کیے آیا پوری دنیا انڈے میں سمجھ سکتی ہے سمال اگر سمجھ میں آئے گا تو جواہ سمجھ میں آئے گا آیا پوری دنیا بغیر چھوٹا کیے جیسی ہے ویسی آیا چھوٹا کیے بغیر ایک انڈے میں خدا رکھ سکتا ہے امام نے کہا رکھ کیا سکتا ہے خدا نے رکھ دی کہا کیسے آنکھ بڑی ہے یا انڈہ کہا انڈہ بڑا ہے کہا آنکھ کتنی چھوٹی ہے اور یہ پوری دنیا آنکھ میں آ جاتی ہے کہا دنیا تو کیا سورت چاند ستارے پوری کائنات ایک آنکھ میں آ جاتی ہے تو تصور کر رہا دیکھتا چاہا جا جہاں جہاں تک کائنات ہے اسی ایک آنکھ کے اندر ہے بروب ہو گیا آئمہ علیہ السلام کے ایک جملہ ایسا ہے بڑے بڑے فلاصفہ جب آئمہ کے جملے دیکھیں متحیر ہو گئے ایک بہت بڑا برطانیہ کے مفقر تھا اس کو کسی آدمی کتاب دی امام علیہ السلام کی صرف سو حدیثیں پڑتا جاتا تھا اور آخر میں کہتا تھا ایک مرتبہ ملاقات تو کرو اسی معاملی سے خدا کا سمسطہ واقعہ انیس سو چرانوے میں برمنگم کا واقعہ ہے عیسائی تھا لڑکا نوجوان پولیمی پڑتا تھا ساتھ کہا بھئی مجھے اس علیب نے بیتالیف سے ملنا کیونکہ اس پہ اے ہیچ لکھا تھا یعنی ہجرہ آفٹر ہجرہ اب اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہا اس علیب نے بیتالیف سے ایک ملاقات کر رہا ہو بہت ہی محمد 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 اور سنے جو بلاغ علی مقدمہ اس کا جن صاحب نے دی تھی بھار دیا کہا نہیں تاثر سے نہ پڑھے پڑھنا شروع کی یقین مانی چند مہینوں میں یک سبوں اقتہائی نحنجل بلاغہ انگریزی کی حفظ کر لی تھی اس نے جہاں بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا امام علی علی نے بیتالیف یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہاں تک کہ خود سے جب بات میں مسلمان ہو تو کہتا تھا جہاں جاتا تھا لو کہتے تھے امام علی آگیا یعنی اتنا زیادہ مولا کے اقوال سناتا تھا کہتا تھا اس کی زبان سے سمائے علی کے کشی کا کلام جاری نہیں ہوتا وہ کہتا تھا میں جندگی گزار رہا تھا کفرستان میں لیکن محسوس ہوتا تھا نہجل بلاغہ کو پڑھنے کے بعد کہ میرا مولا میرے ساتھ ساتھ ہے جب نہجل بلاغہ موجود ہو تو اسے کسی مشورہ کرنے والے کہ کیا ضرورت سے ہے کفرستان خاشف ہو گیا صرف ایک بات نہجل بلاغہ آخر میں اس ملاقات کا میرے ایک ملاقات کروا دیں اچھا بتایا نہیں کہ یہ کون ہے کہا ایک ملاقات کرا دیتے ہیں واقعہ مختصر کر رہا ہوں اشارہ کرنا تھا مجھے ہاں ملاقات کرا دیتے ہیں آئے ایک علم الدین پر پاس لے کے جب آیا تو کہا کہ میں اسلام میں کوئی خاص انٹرسیڈ نہیں ہوں اور کسی مولوی سے نہیں ملنا چاہتا میں تو یہ علیب نے بچالب سے ملنے کا اشتہاب رکھتا ہوں تو کہا تھوڑی سی در کے لیے بیڈیوز سے ہی بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ میں اب کہوں کہ علیب نے بچالب کا سو سال پہلے انتقال ہو گیا ہے تو سکر میں یہ کہوں گا کہ سو سال پہلے کسی میں اتنی اپنسی اور اگر دو سو سال پہلے یہ گزر گئے تو کہا پھر تو اور زیادہ تحیر کی بات ہے دو سو سال پہلے کوئی کیسے اپنی نگاہوں سے کائنات کو دیکھ سکتا ہے اور اگر دو سو سال پہلے یہ گزر گئے تو کہا پھر تو اور زیادہ تحیر کی بات ہے دو سو سال پہلے کوئی کیسے اپنی نگاہوں سے کائنات کو دیکھ سکتا ہے جب تاثب کی عینق اتار دیجئے گا تو آپ بھی ایسے ہی کہیں گے آپ سے مراد یہاں پاکستان میں رہنے والوں کو کہہ رہا ہوں اگر تاثب کی عینق اتاریں مولا کہتے تھے ایک مرتبہ پیشانی کو دیکھتا ہوں نسلوں کو بتا دیتا ہوں کہاں تک مومن آنے والے ہیں قیامت تک کا حال بتا دیتا ہوں کتنے مومن آئیں گے جو ایک مرتبہ پیشانی دیکھتے قیامت تک کا حال بتا دے اس کی نسل میں ایک مومن ہے یا نہیں ہے تو کیا اس کی نگاہیں زمان و مکان کو چیر کے قیامت تک پہنچ نہیں جائیں گے پریشان کر دیتا تھا کہاں جیسی پڑھتا جاتا ہوں کہاں نہیں اگر یہ کہا جائے دو سو سال نہیں پانچ سو سال پہلے گزر آتے کہاں نہیں ہو سکتا تو اس سے ملاک کر رہا ہے اور اگر یہ کہوں کہ چودہ سو سال پہلے اس کا انتقاد ہوا کہاں چودہ سو سال پہلے کون ہو سکتا ہے کہاں یہ ہے وسیع برحق فیمبر جس نے چودہ سو سال پہلے یہ کلام کہا ہے اب تم کہتے ہو تمہیں اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ابھی بھی دلچسپی نہیں ہے جس اسلام کا پیشوہ علی جیسا ہو اسی اسلام سے دلچسپی رکھئے اٹھ کے چلا گیا چند مدد بعد واپس آیا کہاں کہ میں اسلام کے مطالب جانا چاہتا ہوں اگر توحید یہی ہے جو علی نے بتائی ہے مجھے توحید قبول ہے رسالہ تکہ یہی ہے جو علی نے بتائی ہے ہمیں ایک پاکستان امول کے جس میں ہر سال ظاہرا کہاں دو سال میں بھی ذہن میں شک ہے بہرالہ مسیح کرتے ہیں ہر سال ظاہرا سیرت النبی لکھنے پہ ایوارڈ ملتا ہے ہر سال حضرات ہیں میرے سال تو اے کاش پاکستان میں کوئی اٹھتا اور سیرت النبی کو نحجن بناغا سے لکھتا مولا نے کیا کہا کے پیمبر کیسے تھے ہمارے بھائیوں میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تم نبی کو گرا دیتے ہو علی کو بڑھا دیتے ہو میں نے بہت سنا کہا آپ لوگ شیعہ کیا کرتے ہیں نبی کو گرا دیتے ہیں علی کو بڑھا دیتے ہیں میں نے کہا نہیں 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 تاثب کے نگاہ سے بات کر رہے ہیں آپ آپ علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھتے ہیں نبی کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اگر علی کو ہماری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر نبی کو بھی ہماری نگاہوں سے دیکھئے اور کیا خدرات نہیں اگر ہمارے مولا کو ہماری نگاہوں سے دیکھنا ہے تو پھر پیمبر اسلام کو ہماری نگاہوں سے دیکھو بلکہ میں کہوں گا اگر مولا کو ہماری نگاہوں سے دیکھنا ہے تو پھر پیمبر کو علی کی نگاہوں سے دیکھو کیا تعرف کروایا انا اکتم نحضب الاغہ کا خطبہ انا اکتم من عبید رسول اللہ میں رسول خدا کے غلاموں میں سے غلام توجہ چاہوں گا مولا نے کہا میں غلام جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے اب بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں علی نے تو خود کہا ہے پھر پیمبر اسلام کے غلام میں ارے کیا غلام کا تعرف کروانا مقصود نہیں تھا بلکہ یہ تعرف کروانا مقصود تھا کہ وہ آقا وہ مولا وہ مولا پھر پیمبر کا تعرف کہا کہ میں رسول خدا کے غلاموں میں سے یہ غلام جہاں غلام وہاں مولا تو علی سے پوچھئے پھر پیمبر کیا کہا میں غلام وہ مولا پھر پیمبر سے پوچھے علی کیا کہا من گندو مولا بہانا علی مولا اب آپ نے بور کیا ہمارا تصور رسالت و امامت کچھ اور ہے ہم خدا کو بھی امامت و رسالت کے الفاظ سے دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ یہ آدمی نے کہا کہ یہودی نے سوال کیا مولا متقیان سے حض رہے چا رب بکا کیا آیا علی تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کا سوال کرنا بتا رہا ہے یہ ایمان نہیں رکھتا تھا نہیں آزرات میرے ساتھ کیوں جو ماننے والے تھے کہتے تھے یا امیر المومنی نہیں ہے میرے ساتھ آپ کو اس نے کہا اے علی کیا تُو نے اپنے خدا کو دیکھا یا علی کہتے ہیں حتیٰ پہمبر نے کہا قرآن نے کہا میرے حبیب کو اس طرح سے مت پکارا کرو جس طرح سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو مولا متقیان کو ویسے نہیں پکارا جاتا تھا خود امیر المومنی کہہ کے پکارنا واجب تو اس نے کہا یا علی کیا خدا کو دیکھا ہے کہا لمع ادربن لمع را میں نے آنچ تک ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جی سے دیکھا اب آپ میں سے بہت سے پریشان ہیں وہ اور دیدہ پریشان ہو گئے اس نے کہا ہے خدا کو دیکھا ہوا کہا میں تو عبادت ہی نہیں کرتا اس خدا کی جس کو دیکھو نہ کہا کیسا ہے وہ کہا ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ایمان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جاتا ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا وہ کیا پرسش کرے گا خدا کی کہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ایمان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جاتا ہے جس نے ایمان کی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا وہ کیا پرسش کرے گا خدا کی حریب انداز سے اب ایک اور تصور دے رہے ہیں موارا منتقیان جب کسی ملحد نے کہا میں نے سارے کے سارے مذہب پیش کر دیا آپ کے سامنے جب ایک ملہد نے کہا یا کہا ملہد یعنی الہان یعنی کومنیس جو خدا کو مانتے ہی نہیں کسی دن کو نہیں مانتے زندیق کہا یا علی مرنے کے بعد تو زمین کے لئے جو سب چلے جائیں گے تو سب برابر ہیں موضع نے کہا کچھ دیر کے لئے میں تیری بات مان لیتا ہوں میں کہتا ہوں خدا ہے تو کہتا ہے نہیں ہے مرنے کے بعد دونوں برابر ہیں اب ذرا کچھ دیر کے لئے میری بات مان لے جب میں نے تیری بات مان لیتا ہے تو تو میری بات مان لے خدا ہے اب اگر خدا ہے تو کیا مرنے کے بعد تو اور میں دونوں برابر ہیں نہیں سمجھے آپ ذرا آپ نہیں سمجھے لیکن وہ سمجھ گیا کچھ دیر سوچتا رہا کہا اچھا اگر واقعا خدا ہوا تو پھر کیا ہوگا کہا یا جی اگر خدا ہوا تو کیا ہوگا کہا میں وہاں ہوں گا جہاں خدا کے ماننے والے ہوتے ہیں تو وہاں ہوگا جہاں خدا کے ناماننے والے ہوتے ہیں کہا یا لی اگر یہی آپ کا دین ہے تو پھر میں آپ کے دین پہ آنا چاہتا ہوں حضرت یہ ہے طریقہ یہ طریقہ نہیں ہے مانتے ہو تو مانو نہیں مانتے ہو تو خر اڑا دے گی نہیں اگر ہمارا راستہ نہیں مانتے تو ہم مسجدوں میں اڑا دے گی اور اس کو بھی وہ کہتے ہیں یہ عبادت ہے جہاد ہے یہ تصور نہ جانے کیا ہے ہمارے مطدیان سے دیکھئے جب پہمبر علیہ السلام نے کہا یہ بہت سے کفار ہیں تو مسلمان کیجئے تو مسلمان کرنے کا پہمبر کا طریقہ دیکھئے اور جو کلمہ کو ہو اسے اپنے راستے پیلانے کے لیے اتنی سفتی پہمبر تو کافر کو کبھی اس راستے پیلانے کے لیے سفتی نہیں کرتے تھے کیا کہا کہا ان سب کو مسلمان کرو ایک صحابی رسول آئے کہا یہ اسلام ہے قبول کرتے ہو اگر نہیں کرتا انہوں نے تلوار نکالی کہ اس کا سر کلم کر دوں گا اور انہوں نے کیا کچھ کہا میں کہنا نہیں چاہتا ممبر اہزدرام کے خلاف ہے انہوں نے تلوار نکالی انہوں نے سر اڑا دوں گا پہمبر نے کہا کہا کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ خدا نہیں مانتا یہ کہا نہیں مانتا تجھے صرف یہ کہتا مسلمان کر لے یہ نہیں کہتا قتل کر دے یہ پہمبر اسلام سے کھلا رہے ہیں اگر مسلمان نہ ہو تو قتل کرنا نہیں ہے کہا تُو ہڑ جا ولی کی باری میں پربان ہو جاؤ اپنے مولا کے ایک مرتبہ مولا متخیانہ دوزانو زمین پہ بیٹھے میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہا یا لی کیا آپ وہی ہیں جو میدان کے اندر شیر نظر آتے تھے کہا ہاں تو کیا بات ہے ہم سر جھکا کے کیوں بیٹھے ہیں کہا اس وقت تیرے ہاتھ میں تلوار تھی اب تو جب زمین پہ رسیوں کے ساتھ بدا بیٹھا ہے تو اس وقت زیب نہیں دیتا کہ کسی بنجھے ہوئے ہاتھوں کے سامنے اُن جواس سے بولوں کہا یا لی آپ کا کردار ہے یہ اسلام کا کہا یہ مجھے اسلام نے سکھایا ہے کہا اگر یہ اسلام ہے تو میں مسلمان ہوتا ہوں دیکھا پیمبر اسلام کے روش کیا ہے امیرالومنین کے سنداز سے لوگوں کو مسلمان اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے یہ ناؤں کے افراد دیکھیں اگر یہ مسلمان ہے سیدو شہدہ کا بڑا سخت جملہ ہے اِذَا بُلِعَنْتِ الْأُمَّةُ بِرَاحِ مِسْلَى يَزِيد فَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ یہوں کہتے ہیں کہ اگر میں جانے یہ کون سی فوج ہے یزیدی فوج پیمبر کہتے ہیں ہے نہیں سیدو شہدہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا رہبر اور لیڈر یزید جیسا آدمی بیشوا یزید جیسا آدمی ہو جائے تو سب سے پہلے میں اسلام کو چھوڑ دوں گا بہت بڑا جملہ ہے اور نہیں کیا مولا کے لئے فَعَلَى الْإِسْلَامِ تو اسلام کو سب سے پہلے میں خود حافظ کہوں گا اسلام کو چھوڑ دوں گا اگر اسلام کا ایسا لیڈر ہو میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس کا پیشوا میرا نانا رسول تھا جس کا پیشوا میرا بابا علی تھا جس کا پیشوا میرا بھائی حسن تھا اس اسلام کو ماتا ہے مُثل یا یو بھائیوں مُثلہ مُجھ جیسا اُس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا نہیں حضرت آدمی مولا نے یہ نہیں کہا خسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا کہ مُجھ جیسا اُس جیسے کی بیعت نہیں کرسکتا وہ افراد جو کہتے ہیں حلی نے بیعت کر لی تھی مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا مجھ جیسا اب مجھ جیسا میرا بابا علی مجھ جیسا میرا بھئیہ حسن مجھ جیسے میرے بیٹے مہدی تک اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے پھر فرماتے ہیں سمین تو آسمان سے مل سکتی ہے مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے بہت عجیب انتاظ ہے مولاک مجھ جیسے اس جیسے کی یہ نہیں کہہ رہے حسین میں اپنی وضاحت کر دوں نہیں حسین یزید کی بیت نہیں کرے گا امامت کا کام ہے امامت کا کام ہے امامت بچانا دین کو بچانا رسالت بچانا اپنا دفاع نہیں چاہتے تو کہہ دیتے میں بیت نہیں کروں گا علیہ عزباللہ یا نہیں مجھ جیسا مجھ جیسے کی بیت نہیں کر سکتا ہم ایسی امامت کے فائل حضرات جعیم علیہ السلام تو کہہ دیتے میں بیت نہیں کروں گا علیہ عزباللہ یا نہیں مجھ جیسا مجھ جیسے کی بیت نہیں کر سکتا ہم ایسی امامت کے فائل حضرات جعیم علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا وہ توحید و رسالت وہ امامت وہ کچھ اور ہے اس کی گہرائی اس کا امت اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو امامہ کی زبانے سمجھئے احادیث پیمبر کو سمجھنا ہے واقعات کو سمجھنا ہے ہر چیز کو سمجھنا ہے تو پیمبر سے سمجھیں اہلِ بیت سے سمجھیں کیوں؟ کیونکہ مولا منتقیان خود سے کہتے ہیں بیش کروں گا یہاں پہ مولا منتقیان کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کے ساتھ اس طرح سے رہا کرتا تھا اس طرح اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ میں مکہ میں بھی ساتھ تھا مدینہ میں بھی ساتھ تھا میں سفر میں بھی ساتھ تھا میں حضر میں بھی ساتھ تھا میں مسجد میں بھی ساتھ تھا میں گھر میں بھی ساتھ تھا میں ہر مقام پہ پیمبر اسلام کے ساتھ تھا میں فرش پہ بھی ساتھ تھا میں عرش پہ بھی ساتھ تھا میں ہر مقام پہ پیمبر کے ساتھ تھا جو آیت پوچھ نہیں ہو مجھ سے پوچھو اور کسی آج نے کہا جو آیت پوچھ نہیں ہے اب سن لیجئے رسالت کا تصور ہمارا تصور کیا ہے توحید کیا مانتے ہیں رسالت ہماری نگاہ میں کیا ہے آخری جیس پہ شکرنا چاہتا سب کی توجہ چاہوں گا باہدہ بلد پرانے کا سل ہوں اے میرے حبیب ان سب سے سوال کیجئے انہیں نبوت کیسے ملی تو ایک آدم نے سوال کیا مولا اب اس نے مولا تو نہیں کہا تھا میں کیونکہ ہمیشہ مولا ہی کہا کرتا ہوں میں نے مجھ سے مولا ہی نکلتا ہے اس نے کہا مولا خطاب کیا آپ کہتے ہیں کہ ہر آیت آپ سمجھا سکتے ہیں ادھر یہ آئے سمجھائیے ان سب سے پوچھو انہیں نبوت کیسے ملی جس جس کو نبوت ملی اس سے پیمبر کو پوچھنا پڑے گا یہ سب ایک دور میں تو تھے نہیں خدا نے حکم دیا سل ہم پوچھو حکم ہے اب اگر نہیں پوچھا تو نافرمانی کی اس نے اپنے دور میں بہت بڑا سوال کیا نہیں پوچھا تو گناہ کیا اور اگر پوچھا تو کیسے پوچھا سارے انبیاء ایک وقت میں موجود نہیں تھے مولا نے کہا بس اتنا سا سا سوال دینا وہ سمجھنا تھا بہت بڑا سوال کی مولا نے کہا بس یہ تھا تیرا سوال کہا کہا یہ زمین کی نہیں میراج کی آیت ہے جب ایک مرتبہ خداوندہ مطال کے حکم پہ سارے انبیاء پیمبر کے سقبال کے لیے چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے دو صفحے بنائے کھڑے تھے سب سے آگے جناب خلیل خدا حضرت ابراہیم تھے اس سے اقبال کر رہے تھے ایک مرتبہ حکم خداوندہ میں ہوا حبیب رک جائیے پہلے ان سب سے سوال کیجئے نبوت کیسے ملی کہا سوال کیا جب جواب ملے پھر جانا کہ یہ تو قرآن کی آیت ہے جہاں سوال آیا اب سن لے جب بہمبر نے سوال کیا انہیں نے جواب کیا دیا ان سب نے کہا یا رسول خدا ہمیں اللہ کی علوحیت کی گواہی دینے پہ آپ کی رسالت کی گواہی دینے پہ اور علی کی ملایت کی گواہی دینے پہ ہوا ہوا آئیے شرائط ہیں حضرات ہم ایسی توہید کی قائل ہیں ایسی رسالت کی قائل ہیں ایسی امامت کی قائل ہیں جہاں کسی بھول چوب کے بھی گنجائش نہیں ہے حضرات ہم ان اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اس سے یہ تو شہدہ کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے حتیٰ ودا کے وقت بھی مدینے میں جس انداز سے صحابہ کو ودا کیا اہل بیت کو مدینے کے رہنے والے تابعین کو تمام حسنیوں کو ودا کیا کائنات منتظر تھی حسین ابن علی نانا کی مزار سے کس طرح سے ودا کرتے ہیں ملائکہ دیکھنا چاہتے تھے حسین ابن علی ماں کے قبر سے کیسے بچھڑے گا اب یہاں پہ جملہ کہتا چلو ملسخت ہے سعداد پہر سعداد معاف کیجئے گا یہاں تک کہ جب مولا متقیان نے وقتے رخصتی جنہب سیدہ جب بی بی کو ودا کر رہے تھے گھر سے تو کہا فضا میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں ہمام حسن مشتبہ آئے جنہب زینب خبر آئی کہا میرا بیٹا حسین کہا ہے رک گئے سب کے ذہنوں میں ہے رک گئے کہا کہ بابا اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں جب تک ماں نہیں پکارے گی میں نہیں آؤں گا شیخ اباس فومی نے بیت اللہ حضان میں لکھا کفن کے بند کھلے تو ہاتھ بلند ہوئے آواز یہ ہے میرے مظلوم اسے اے میرے پیاسے اسے اے میرے غریب اسے بیٹا گستے ناراض نہ ہونا کہا اممہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا خدا کی تصمت شیخ اباسکم انہیں جملہ لکھا بڑا سخت جملہ ہے کیا لکھا کہا جب جناب سید شہدہ ماں سے لپٹ کے رو رہے تھے اس وقت جناب جبرائیل نازل ہوئے کہا علی حسین کو زہرہ سے جدا کرو خدا نے حکم دیا حسین کو زہرہ سے جدا کرو فوراں جدا کیا کہ ملائکہ کی صفوں میں حلچن بچ گئی ہے ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی ہے کہ پروردگارہ کس حسین کی ماں کو تُو نے چھینا ہے عجرکم اللہ ملائکہ دیکھنا چاہتے تھے وہ حسین جو ماں سے بچھڑ نہیں سکتا وہ ماں کی قبر سے کس طرح سے رخصت ہوگا کہ پروردگارہ کس حسین کی ماں کو تُو نے چھینا ہے عجرکم اللہ ملائکہ دیکھنا چاہتے تھے وہ حسین جو ماں سے بچھڑ نہیں سکتا وہ ماں کی قبر سے کس طرح سے رخصت ہوگا آج دو محرم ہو چکی ازاداروں بڑا مشکل ہے میرے لئے پڑھنا لیکن روایت ہاں میں بہت تیزی سے چلوں گا روایت کے الفاظ ہیں جناب اس سیدو شہدہ جب بیعت کا مطالبہ کیا تو کہا تیار ہو جاؤ فہرس میں نے تیار کی ہے یہی افراد جائیں گے تم تیاری کرو عباس تم پانی رکھو سب کو کچھ نہ کچھ بتایا قاسم علی اکبر لیکن ایک مرتبہ خود سے کہا کہا میں اپنے نانا سے بیدا کرنے جا رہا آئے نانا کی قبر پہ روایت کے الفاظ ہیں جناب اس سیدو شہدہ قبر سے لپٹنے کے بعد زمین پہ بیٹھ کے بہت دیر تک روتے رہے یہاں تک کہ غش کر گئے کہا نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دینا چاہتے جب غش کر گئے جناب امت سنما کہتی ہیں حسین نے جانے سے پہلے مجھے بتایا نانا میرے خواب میں آئے کہا حسین ان اللہ شاہ ایرہ جا فتیلا مشیعت الہی یہ ہے یہ خدا کرملہ کے میدان میں آپ کو شریف دیکھنا چاہتا ہے پسی جملہ سننا تھا کہا نانا میرے بہنوں کے مطابقے کیا حکم ہے انہیں پہ ساتھ لے جاؤں جزا بچ پڑے میں مانا کیا تھا کہا حسین کو دین بچائے گا یہ کجھے بچائیں گے حضور پہ رفضہ مشکریہ میرے لیے پڑھنا یہ پس ایک مرتبہ اچھے حضرت میرے پڑھ دیجئے گا ایک جملہ جا کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں ماں کے قبل پہ کس طرح آئے سیدو شہدہ جس طرح سے چھوٹا بچہ ماں سے لپڑتا ہے جناب سیدو شہدہ قبل پہ اسی طرح سے لپڑے کہا اماں آج بھی مجھے اپنی آموش میں لے لو میرا جانے کو دل لے کرتا ایک مرتبہ قبل سے رونے کی آباد آئے کہ حسین تنہائی محسوس نہ کرنا میں ساتھ رہوں گی سنیں گے نوایات کے الفاظ بڑے سخت الفاظ ہیں کن کن مقامات پہ جناب سیدہ مقتل شیخ الرئیس میں بھی الفاظ ملتے ہیں یہاں تک کہ جب جناب زینب کبرہ نے کہا تھا جب شام کے راستے میں جناب سکینہ ہون سے گر گئی تھی کسی بی بی کو غرقہ پوش بی بی کو درخ کے نیچے بیٹھے دیکھا بچی گود میں تھی یہ روایت میں نے مچازن مقامات پہ دیکھی ہے مصرد روایت ہے فوراں بچی کو گود میں لیا کہا بی بی میں اپنی ماں سے تجھے جزا دلاؤں گی اپنی ماں سے جزا دلاؤں گی یہ میری یتیمہ حدیدی ہے گود میں لیا جناب سکینہ کو آگے پڑھی آواز تھی اس بی بی نے کہا سینب پہچانا نہیں کہا نہیں بی بی کہا سینب میں تیری ماں اجر اکمل اللہ کہا سینب میں تیری ماں میں نے جا سکتا تفصیلات میں حضرات مدینہ میں عبداللہ اپنے سنان کہتا ہے میں نے سنا حسین کربلا کے لئے جا رہے ہیں پورا مدینہ جمع تھا میں بھی گیا دیکھو تو صحیح لخت جگر رسول خدا کو مدینہ والے کیسے رخصت کرتے ہیں کہا جب میں پہنچا تو حسین مسنت پہ اپنی مسنت پہ بیٹھے تھے تشریف فرما تھے سارے کے سارے امام حسین کے بھائی بیٹھے اور دوسرے اہلِ بیت انتظامات کر رہے تھے اچانک میں نے کسی کنیز کی آواز سنی کیا آواز آئی کہا کہ ام فروا آ رہی ہے حسن کی بیوہ ام فروا آ رہی ہے بس یہ جملہ سننا تھا امام حسین مجتبہ کے بیٹھے کو آواز دی کہا قاسم ماں کو سوار کرو بازو بگڑا ماں کو سوار کر آیا آواز آئے کہا علی اکبر کی ماں لیلہ آ رہی ہے سوار کر آو بازو بگڑا ماں کو ہماری پر سوار کر آیا اتنے میں آواز آئے علی کی بیٹی ام فرزوم آ رہی ہے کہا ابباس آگے بڑھو زہرہ زادی ہے میری طرف دیکھئے گا جناب قاسم نے زانو زمین پر رکھے جناب علی اکبر نے سامنے سے اجاب اٹھایا جناب ابباس نے بازو بگڑا سوار کر آیا لیکن بی بی رو کے کہوں گا گیارہ محرم بھی آ دے عجرکمالاللہ رابی کہتا ہے سانس لیتی میں جانتا ہے آپ کے لئے رونا بڑا مشکل ہے مسلسل رونا بڑا مشکل ہے آنسوں پشک ہو جاتے ہیں ہم لوگ تھک جاتے ہیں یہ مسلسل رونا سیدہ سجاد کا کامزہ سنے روایت سنیں گے سانس لیتیے روایت کے لفاظیں اب ایک مرتبہ کسی کنیز نے آوازی کیا آوازی کہ زینب قبرہ آ رہی ہے عبداللہ نے سران کہتا ہے امام میرے آلی مقام نے کہا اپنی مسلس سے اٹھے گا سمٹ جاؤ بہن کو میں خود زوار کروں گا اٹھارہ جوانان بنی حاشب نے دلوارے نکالی بیبی کے سر پہ سایا کیا اب باس نے سانوں دیکھے حسین ابن علی نے کہا بیبی ایسے اینب قبرہ میں سوار کروں گا گرنے بھائیہ میں آپ سے سوار نہیں ہوگی کہ اب باس بہن کو سوار کرو گرنے بھائیہ میں آپ باس سے سوار نہیں ہونا چاہتی کہ علی اکبر مبی کو سوار کرو گرنے بھائیہ میں علی اکبر سے سوار نہیں ہوگی علی کی بیٹی کو جلانایا ہوا ہے کہ آنو محمد ماں کو سوار کرو کہنے بھئی آج میں کسی سے سوار نہیں ہوں گی آج مجھے وہ سوار کرو کہنے بھئی ہمیں علی ایک بر سے سوار نہیں ہوں گی علی کی بیٹی کو جلال آیا ہوا ہے کہون محمد ماں کو سوار کرو کہنے بھئی آج میں کسی سے سوار نہیں ہوں گی آج مجھے وہ سوار کرے جو کیارہ محرم کو مجھے سوار کرے گا ایک مرتبہ سیدہ سجاد روتے ہوئے آگے بڑھے کبھو بھی امہ غلام آزر ہے میں یہی تمام کر دیتا لیکن جناب سیدہ زینب کیا غربت تمام نہیں ہوتی سنیں گے مسائب ابھی درہ کچھ اور مسائب سنیے گا یہ قافلہ چلتا رہا مجھے آج برود کربلہ پڑھنا تھا میں نے مقدمہ بنایا آپ پہ سے بہت سے افراد میں سبری کر رہے ہیں بہت سے اشارہ کرتے ہیں بس کر دو اب نہیں سنا جاتا سنیں گے کچھ اور مسائب ایک مرتبہ سید شہدہ کربلہ پہنچے زلجنہ نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا میرے مولا نے سوال کے اس زمین کا نام کیا ہے کہ غازریہ کہ نہیں کوئی اور نام بھی بتاؤ کہ نینبہ کہ نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا کہ اس زمین کا نام ہے گھرمو بدا امام مظلوم نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِسْرَاجِهُمْ ایک مرتبہ گھوڑے سے اُدھرے ہم میری طرف دیکھئے گا جنابِ عباس میں کسی بی بی نے بلایا اکثر تو پڑھتے جنابِ زیند میں لیکن بہت سے مقام آتے ہیں جنابِ انہوں نے تلزم نے بلایا کہ بھئی حضرت اِدھر آنا جب سے یہاں پہ خیرے ہیں جب سے یہاں پہ اونٹ روگے ہیں میرا قلیجہ پھرسا رہا ہے لگتا ہے میرا قلیجہ پھرسا رہا ہے لگتا ہے میرا قلیجہ پھرسا رہا ہے بھئی حضرت اِدھر کہو یہاں نام کے حضرت اِدھر کہا ہونا خوشیت سنونا جارنا بہن یہاں ہمارے مردوں کو قدل کیا جائے گا حضرت آپ نے تمام کر دیا ایک مرتبہ ایک ہزار کا نشکر سامنے سے آ رہا تھا زبانے لکی ہوئی تھیں پیاس کا آدم تھا کسی نے دیکھا مولا سمجھ گئے یہ میرے قاتل ہیں ایک مرتبہ کہا حسین ہم بہت پیاسے ہیں مولا آپ کی پیاس کے پروان یہ ہر کا نشکر تھا جس حسین سے دشمن کی پیاس پرداش رہو جنابِ سکینہ کی پیاس کیسے پرداش کی ہوگی سارے نشکر کو پانی ملایا جب سہراب کر دیا آگے بڑھنا چاہتے تھے آخری جمعہ سنگی تھی آگے بڑھنا چاہتے تھے بھرنے آگے بڑھ کے لجامِ فرس میں ہاتھ ڈالا کہا حسین میں چانے نہیں دوں گا گرفتار کرنے بھیجا گیا ہوں ایک مرتبہ امام کو جلال آیا کا لین کلامہ کا یا شیخ اپنے کلام میں ذرا نرمی کر تو تو اکیلا ہے میری بہنیں میرے ساتھ ہیں میری بہنیں میرے ساتھ ہیں میری بہنوں کو عادت نہیں ہے کہ کوئی آدمی مجھ سے اوچھی آواز سے کلام کرے نہ جانے کیا کہا امام کو جلال آگستہ کلت کا امک تیری ماترے غم میں بیٹھے نہ جانے کن نگاہوں سے دیکھا میں نے تمام کرنے کن نگاہوں سے دیکھا کہا حسین اگر کسی اور نے یہ جملہ کہا ہوتا میں یہی انتازہ بناتا جملہ پلٹا دیتا لیکن کیا کروں آپ زہرہ کے بیٹے ہیں اللہ لحنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيْعَلَمُوا الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُوا مُقَلَبِيًا مُقَلِبُونَ لگاہ میں ہاتھ ڈالا پروردکار عباس سے اس لحظے کہ نہیں وَسَيْعَلَمُوا اُن نگاہوں کا جو عباس کے پاس ہیں کامولا اجازت سے صرف ایک ہزاری کا تو لشکر ہے کہ نہیں عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا پروردکارا تجھے واستا پھر شبِ آشور کا جب پھر دو محرم سے سوچتا سوچتا شبِ آشور میں آ پہنچا پھر زہرہ کے بیٹے کا قاتل کرے گا بس ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کے خیمے سے نکلا یہ پوچھتا ہوا اتھو قاتلو حابر رجول پروردکارا اس لحظے کا واستا پروردکارا اس لحظے کا واستا پروردکارا اس لحظے کا واستا بیٹے نے سوال کیا بابا کہاں جا رہے ہیں کہ بیٹا جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہوں کہ بابا اکیلے جائیں گے مجھے بھی ساتھ لے چلیے کہ ہاں بیٹا اس وقت مجھے بڑی ضرورت ہے تیری کیوں بابا کہ ان نگاہوں نے غزب سے حسین کو دیکھا تھا ان پر رمال باندے ہم میں نگاہیں نہیں بلا سکتا پھر کہاں کی نہیں ہاتھوں نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا ہاتھوں کو پشتے پست باندے مجھے نہیں مالوکی سنداز سے آ رہے ہیں کہ بابا سامنے سے عباسِ علمدار آ رہے ہیں کہ آگازی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں ہم تو توبہ کے لیے آ رہے ہیں پروردکارا اس لحظے کا بحث سا جب جنابِ حر نے کہا مولا حلی من توبہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا نے کہا حر جا میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا کہ مولا میں نے آپ کی بہنوں کو رولایا تھا اگر آپ راضی ہیں سنیے الفاظ کو سخت الفاظ ہوگنا ہے مالے محمد کے مولا اگر آپ راضی ہیں تو اجازت نے آپ کی بہنوں سے میرے خدا نے بھی معاف کیا کہ مولا میں نے آپ کی بہنوں کو رولایا تھا اگر آپ راضی ہیں سنیے الفاظ کو سخت الفاظ ہوگنا ہے مالے محمد کے مولا اگر آپ راضی ہیں تو اجازت نے آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں کہہ رہ اجازت ہے اور کھوڑے سے نہیں اترے سر پہ اسی طرح سے سوار ایک مردہ بھائی ان خیموں کے پاس جہاں چینہ پہ سینہ پہ کبرا تھی کہا ہے خاندان اس مددہ حارت کی پروردہ بیویوں میں ہور ہوں تمہارا مچھرم ہوں یہ تمہارے بچے میری وجہ سے رو رہے ہیں مجھے معاف کر دینا روز قیامت اپنی ماں سہرہ سے میری شکایت نہ کرنا یہ جملے سننے تھے بیویوں مجھے آواز سے رونے لگی بس یہ رونہ دیکھا ہور نے سر سے امامہ اتار کے پھیکا گھوڑے سے زمین پہ کرا خاک کو سر میں ڈالا گا پروردہ بیویوں کو دو بار رولایا ہے عجر عقمالاللہ پروردہ بیویوں نے تمام کر دیا بہت سے رونے والے ہیں ابھی چھ سات مہارم کو کیا کریں گے پروردہ بیویوں نے آخری لحظے کا واقصہ ہور نے کہا بیٹا اہلے تو جا علی نے ہور بیٹے نے آواز سے بابا میں زمین پہ گر گیا ہوں مدد کیجئے جب ہور پہنچا تو دیکھا امام مظلوم پہلے سے موجود تھے ہور کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھا کہا مولا آپ نے کیوں سے احمد کی غلاب کے بیٹے کی جنازے پہ آنے کی کہ ہور میں جانتا ہوں جوان بیٹے کا معاملہ ہے بڑا باب نہیں آسکتا لاشے پہ مولا نے کی نصرِ آشدور کوئی بھی آپ سے نہیں کہتا مولا علی اکبر کے لاشے پہ نہ داؤ کوئی بیٹے کی جانتا ہوں کوئی بیٹے کی جانتا ہوں کوئی بیٹے کی جانتا ہوں